2.8 billion dollar 2.8 billion dollar مہانہ فارن ریمیٹنس کی زرد میں پاکستان آیا کرتا تھا خان کے دور میں 2.8 ارب ڈالر اتنے پیسے ہیں ناظرین کہ اس وقت پاکستان کے پاس جو ریزرگ پر ہے وہ تین ارب ڈالر کے ہے اور مہانہ 2.8 ارب ڈالر اس کے دور میں فارن ریمیٹنس آیا کرتا تھا کہ جو فارنرز ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو فارنرز ہیں پاکستان سے باہر گئے ہیں جو لوگ وہ کماتے ہیں اور اپنے ملک میں بھیجتے ہیں اپنے بہنوں بھائیوں کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں اپنے عزیزوں اکارب کو وہ اتنا پیسہ بھیجتے رہے ہیں اس ملک کے بیچ میں جو اس ملک کی معیشت کو سٹیبل رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا اور آج آج ہم جو مارچ دوہزار تئیس میں بیٹھی ہیں یہاں پر ایکسپریس ٹریبیون کی خبر میرے سامنے کھلی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب فارن ریمیٹنس ہیٹس در لویسٹ سٹیج اور آج وہ دو شاریہ اسی بلینڈ ڈالر کی بجائے ایک شاریہ آٹھ نو بلینڈ ڈالر پہ چلے گئی ہے لائک کتنا زیادہ ڈی گریڈ ہویا اور یہ کیوں ہو رہا ہے یعنی کہ فارنرز کو جو پاکستانی باہر بیٹھتی ہیں انہیں اس ملک سے اعتبار اٹھ چکے ہیں اس ملک کی ایسی پولیسیز اب بن چکی ہیں کہ ان کو یہ اعتبار ہی نہیں رہا انہیں یہ نہیں اعتبار کہ ہم اپنا پیسہ اس ملک میں بھیجیں گے کہ وہ سیف اور سیکیور ہے یا نہیں ہے وہ اپنی محنت کی کمائی اس ملک میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں جو کہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایکس پیسٹریبیون کی خبر ہے اپرل ساتھ دو ہزار ستائیس کو یہ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اکارڈنیٹو دا ڈیٹر ریلیزڈ بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان آن منڈی ریمیٹنس واری کرڈیڈ ایٹھ دا لویس ون پوائنٹ ایٹ نائن بلیون ریمیٹنسیز آر تھرٹین پرسنٹ لور دن دا سیم منتھ لاسٹ یا جنوری دو ہزار بائیس اینڈ ڈاؤن ٹین پرسنٹ کمپیرٹو دا ڈیسمبر دو ہزار بائیس تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکس پیسٹریبیون کی خبر ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ فوراں مطلب فوراں سے ہمیں اتنا کم پیسہ آیا اور ابھی اس بارے میں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ایکسپرٹس آر انٹیسپیٹی دا ان فلو ویل امپروو کرزہ برتا جا رہا ہے اور جو فوراں ریمیٹنس ہمیں آ رہا ہے یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ مزید کم ہوگا اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو فیبرری کبتا آ رہا ہوں دو سو ستر پے پہ ڈالر جا چکے آپ سب لوگ جانتے ہیں تو ناظرین سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اب باشعود پاکستانی بننے کا مظاہرہ کریں اور ایک فیصلہ لیں کہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں میں پنجاب میں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آپ نے کس کو ووٹ دینے ہیں آپ نے اپنی فیصلہ خود کرنا ہے آپ نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے کیا آپ اس ملک کو تباہ و برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں یا اس ملک کو دوبارہ سے سٹیبل کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ بہت سی بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر کے ملک میں جا رہے ہیں وہ ویزے لگا رہے ہیں پاسپورٹ آفیسز بھر چکے ہیں وہ کیوں کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں رہا کہ پاکستان میں اب ہمارے پاس کچھ ہے یا ہمارا مستقبل اس ملک میں سیکیور نہیں ہے اس کے کیا وجہ ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں صرف آپ لوگ کو یہ تلقین کروں گا میں ایک میڈیا کا سٹوڈنٹ ہوں میں گریجویٹیڈ ہوں میں نے بیچلرز ان میڈیا اور میس کمیونکیشن کی ہے بٹ اس ملک میں میرے لیے نوکری نہیں ہے اس ملک میں میرے لیے نوکری نہیں ہے اور جو نوکری مجھے دے رہے ہیں وہ مجھے ایزا انٹرنی رکھ رہے ہیں ان پیسوں میں پچیس تیس ہزار روپے میں جس میں میرے دس دن کا بھی گزارہ نہیں ہوتا ہے تو کیا میں اپنی مثال اگر لوں تو میں بھی بہت فیڈا پوں لیکن کیا اس ملک کو چھوڑ کر چلے جانا یہی مارے پاس راستہ نہیں یہ راستہ نہیں ہے یہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہے ہمیں آج فیصلہ لینا ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑیں ہیں عمران خان نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس نے اس ملک کو سٹیبل کرنے کی ساری کوشش کی وہ چور نہیں ہے وہ کمانے نہیں آیا وہ سمیٹنے نہیں آیا وہ نسلیں بچانے نہیں آیا اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں یار کوئی اندھا ہو کوئی جس کے سینسز بھی نہیں کام کرتے وہ بھی یہ بات آنکھیں بند کر کے کر سکتا ہے کہ یار اس بندے نے لے کے کہاں جانے اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے لہٰذا تھوڑا سا سوچ بچار جیسے کہتے ہیں نا وہ کر کے یہ فیصلہ لیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا اس ملک کی قسمت کو آپ نے بدلنا ہے ہم لوگوں نے بدلنا ہے ہمارے ووٹ نے بدلنا ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری الیکشن آ رہے ہیں پریچ کریں اپنے گرد و نوا میں اویرنیس کو پھیلانا شروع کریں میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ خود جا کے سٹیٹکس پہ گوھر کریں کہ ملک آج سے دو سال پہلے کہاں کس نہج پہ کھڑا تھا اور ملک آج دو سال بعد کس نہج پہ کھڑا ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ون بائی ون کر کے فیکس اینڈ فگرز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس ملک و قوم کی خدمت میں اپنی کنٹریبوشن بھی شامل کر سکیں آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ